السلام الرحمن الرحیم دیئر سبسکرائبرز اسلام علیکم اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا انہیں بھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دیکھیں یار ہمارا یوٹیوب کے لیے شوق اور ہماری لگن دیکھیں کہ سفر میں بھی ہم آپ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو آج جو ویڈیو ہے میری اس کا عنوان جو ہے وہ ہے اسم فیل اور حرف اسم کیا ہے فیل کیا ہے اور حرف کیا ہے اسم جسے انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں یہ کسی شخص چیز جگہ یا کسی آئیڈیا جس کو نظریہ یا کوئی سوچ اس کا جو ہے نام ہے اس کو کہتے ہیں اسم عربیق میں کہتے ہیں اسم وہ ہے جو مسمع کے ہونے پر دلیل کرتا ہے تو مسمع کسے کہتے ہیں جس کا نام ہو جس کا نام ہو وہ ہے مسمع اور جو نام ہے اس کو کہتے ہیں اسم جیسا کہ خضر عباس میرا نام ہے اور میں جو ہے اس کا مسمع ہوں موبائل فون یہ ایک چیز کا نام ہے اور خود موبائل فون جو ہے یہ مسمع ہے تو آگے اسم کی بہت سی کسمیں ہوتی ہیں اس میں معرفہ ہے اس میں نقرا ہے اس میں جمع ہے اس میں ذات ہے پھر اس میں نقرا کی بہت سی اقسام ہیں تو وہ آگے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ تو پہلے قسم کی بات ہو رہی ہے قسم جو ہے وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جیسے کہتر عباس ایک شخص کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناہ علامہ اقبال احمد اسلام نعیم یہ شخص ہے چیز جیسے کار ہے مٹھائی ہے یہ چیز ہو گئی نا اور جگہ جیسے سکول ہے اسپطال ہے لاہور ہے کراچی ہے اسلام آباد ہے پشاور ہے تو یہ جگہ کا نام ہو گیا اور شخص چیز جگہ اور آئیڈیا جس کو ہم کہتے ہیں خیال نظریہ تصور تو تصور کا نام جیسے سچ جھوٹ تو یہ کیا ہے یہ بھی اسم ہے لیکن ہم سچ کو دیکھ نہیں سکتے یہ ایک تصور ہے اور جھوٹ جو ہے یہ بھی ایک تصور ہے حسن تو یہ سب اسم ہیں ان کو اس میں مجرد کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو ہم ابسپریکٹ ناؤن بولتے ہیں تو اسم کے بعد اگلی چیز جو ہے یہ فیل ہے تو جتنے بھی لفظ ہیں نا اردو زبان میں یعنی ہم انہیں کہتے ہیں کلمہ اور مومل کلمہ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور مومل جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا جس کا معنی نہیں ہوتا وہ تو ختم جو کلمہ ہے اس کی بنیادی طور پر تین قسم ہیں اسم فیل اور حرف کلمہ کی تین قسم ہیں اسم نام اور فیل فیل کی بات کر رہا ہوں میں فیل کہتے ہیں کسی بھی اسم کے کام کو یا اس کے ہونے کو مثلا میں کہوں میں خضر عباس ہوں تو یہ اس میں میرا ہونا اور میں گاڑی چلا رہا ہوں اس میں میرا کام کرنا تو جس میں تعریف جس کی یوں ہم کریں گے فیل کی کہ وہ لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بلکہ کسی کام یا چیز کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے لحاظ سے پایا جائے اسے ہم فیل کہتے ہیں اور آخر میں آ جاتا ہے حرف حرف یہ اسم اور فیل کے علاوہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ حرف ہوتے ہیں حرف نہ تو کسی کا نام ہوتا ہے نہ یہ کسی کام کو ظاہر کرتا ہے اور نہ الگ سے یہ کوئی واضح معنی دیتا ہے بلکہ فکرے میں یہ اسم کو اسم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے فیل کو فیل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اسم اور فیل کو آپس میں جوڑتا ہے اسم اور فیل کے درمیان رابطے کا کام جو ہے یہ حرف کرتا ہے جیسے اور نے میں سے پر تک کو تو یہ سارے جو ہیں حرف ہیں حروف کے بغیر جو ہے وہ جملہ نہیں مکمل ہوتا بات جو ہے واضح نہیں ہوتی جیسے میں کہوں کہ میں فوٹاباس میں رہتا ہوں تو میں جو ہے یہ اس میں ضمیر ہو گیا فوٹاباس اس میں معرفہ ہو گیا اور اگر جو میں ہے یہ عرف جار ہے اور رہتا ہوں یہ فیل ہو گیا تو اب دیکھیں میں فوٹاباس رہتا ہوں تو میں کے اس بغیر جو ہے جملہ واضح نہیں ہو رہا تو اس لیے جملے کو واضح کرنے کے لیے اور اسم اور فیل کے درمیان تعلق کو واضح کرنے کے لیے ہم جو چیز استعمال کرتے ہیں اس کو حرف کہا جاتا ہے امید ہے اس بات کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے شاد و آباد رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ